عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتم من لسانی افقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تشہر پڑھ چکے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے وہ کہے یا اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح درجال کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں مسلم شریف فائدہ زندگی کے فتنے سے مراد زندگی میں پیش آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے انسان کی دین یا جسم کو نقصان پہنچے اور موت کے فتنے سے وہ تکلیف مراد ہیں جو وفات سے پہلے موت کے وقت انسان کو پیش آتی یا آ سکتی ہیں مسیح مصوح العین کے معنی میں سے ہے بھنگی آنکھ والا قیامت کے قریب جس درجال کا ظہور ہوگا اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اس لئے اسے مسیح درجال کہا گیا ہے یہ شخص خدای کا دعوے دار ہوگا لوگوں کی آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کرامات بھی کروائیں گے جس سے بہت سے لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے لیکن نیک لوگ اللہ کی توفیق سے اسے پہچان لیں گے اس لئے اس کے جال میں پھسنے سے پت جائیں گے بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس سے پناہ طلب کرنا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تشخد اور سلام کے بیج آخر میں یہ کلمات پڑتے تھے یا اللہ میرے ویگ گناہ ماف کر دیجئے جو میں نے پہلے کیے اور وہ بھی جو بعد میں کیے جو چھپ کر کیے اور جو کھل کر کیے اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جن کو تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تُو ہی آگے بڑھانے والا اور تُو ہی پیچھے کرنے والا ہے تیرے سے وقت کوئی معبود نہیں مسلم شریف اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں پہلے سے کلمات پڑتے تھے اے اللہ تُو پاک ہے اے ہمارے رب تمام خوبیاں تیرے لئے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے بخاری اور مسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ میرا رکوع اور سجدہ اس ذات کے لئے ہے جو بہت پاک اور بڑی مقدس ہے فرشتوں اور جبریل کا رب ہے مسلم شریف سبوہ اور قدوس دونوں اللہ کے گن والے نام ہیں جو اس کی پاکیزگی اور پاکی کو بیان کرنے والے ہیں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں فرشتوں میں اگرچہ وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن خاص طور پر ان کے نام کو لیا گیا ہے یہ ان کی عظمت اور عزت کے لئے ہے بہرحال رکوع اور سجدے میں یہ دعائیں پڑھنے بھی مسنون ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حم بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفر کبعاتو بلیک سبحان ربک رب العزتی امہ سفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ